ہم انہیں اپنے طرف سے یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اگر وہ اس طرح کے کورسز میں انٹرسٹڈ ہیں اگر وہ ہمارا کوئس کرنے جاتے ہیں بلکل فری آف کاسٹ وی دعوت اینی فی وہ ہمارا کوئس جو ہے وہ جائن کر سکتے ہیں انہوں نے دیورنگ کورس ہی ارننگ سٹارٹ کرنی تھی انہوں نے عادل امتیاز ہے ازاد کشمیر سے گلگت سے تھے سلیمان شاہ کراچی سے تھے سلمان صاحب اس کے بعد زاجہ سامل تھے راول بینڈی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسٹر ایسیو یوٹیو ٹینل پر میں ہوں آپ کا ہوسٹ بشارت علی کافی دنوں کے بعد آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کچھ مصروفیات کی بنا پر کچھ مجوہات کی بنا پر امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر وافیت ہوں گے خوش باش ہوں گے شاہد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دیکھنے والوں کو سننے والوں کو صحت اور ایمان والی ربی زندگی آتا فرمائے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہمارا جو پریویس بیچ ابھی ریسنڈلی کلوز ہوا ہے بیچ 5 اس کے بارے میں اس کی سکسیس کیا رہی ہے کیا اس کے ریمارکس رہی ہیں کیا ریویوز ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے ابھی جو کرنٹلی ہمارا بیچ چر رہا ہے بیچ 6 ان کی کیا اچیویمنٹس ہیں انہوں نے کیا لنگ کہلی ہے کہاں تک ان کا گوست مہنچ چکا ہے اور پھر ہم نیکس بات کریں گے بیچ 7 جو انشاءاللہ بھی ہم نیکس دسمبر میں سٹارٹ کرنے والے ہیں جی تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہمارے پریویس بیچ 5 کی الحمدللہ ہمارا بیچ بہت اچھا رہا ہے جون میں یہ بیچ سٹارٹ ہوا تھا اور راؤنڈ بورڈ اگس یا سپٹمبر میں یہ کلوز ہوتا ہے اور بہت سے لوگ جنہوں نے محنت کی ہے سٹگل کی ہے انہوں نے دیورنگ کورس ہی ارننگ سٹارٹ کرنی تھی اور کورس ختم ہونے کے بہت جلد ہی ماشاءاللہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس بیچ میں آن لائن میں بھی اور فیزیکل دونوں میں ارنگ کرنا شروع کر چکے ہیں ہمارے پاس کچھ لوگ بیچ 5 کے موجود تھے جنہوں نے عیمی وارسات کی تھی ان میں عادلی متیاز ہیں ازاد کشمیر سے گلگت سے تھے سلیمان شاہ کراچی سے تھے سلمان صاحب ماشاءاللہ اچھے ارنگ سٹارٹ کر چکے ہیں ان کی ویڈیوز بھی اپلوڈ ہو چکے ہیں یوٹیب چینل پر اس کے بعد زاجہ سامل تھے راول بھنڈی سے ماشاءاللہ اچھے ارنگ سٹارٹ کر چکے ہیں عمر زیب یہ جہلن سے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی انہوں نے ارنگ کیا اور یہ بیچ میں سب سے پہلے ارنگ انہوں نے سٹارٹ کیا عمر زیب بھائی نے اس کے بعد آ جاتی ہیں کاشف کمبو کاشف ندیم آ جاتے ہیں ماشاءاللہ سیالکورٹ سے حسنین آ جاتے ہیں اس کے بعد ملتان سے تنویر آ جاتے ہیں بہت سے لوگ ماشاءاللہ جنہوں نے اس بیچ میں بہت محنت کی ہے اور اللہ تعالی نے انہیں ان کی محنت کا یہ سلا دیا یہ انام دیا دیفنیلی آپ لوگوں نے سنا ہوگا یوٹیوب پہ دیکھا ہوئی ہوگا کہ جی ایک لکھ کریں اور اتنے ڈالرز کمالیں ایک دن میں اتنے ڈالرز کمالیں یہ بالکل پوسیبل ہے کہ ایک دن میں آپ اتنے ڈالرز ارنگ کر سکتے ہیں لیکن اس ایک دن تک پہنچنے کے لیے یہ آپ کو کتنے دن اس کے بیکٹ پہ کام کرنا پڑتا ہے یہ کوئی نہیں بتاتا ہے یقیناً آپ نے سنا ہوگا دیکھا ہوگا پڑھا ہوگا کہ جو بانس کا پودا ہے اس کی گروہ ایک دن میں 3 فیٹ ہے بہت زیادہ گروہ ہے ایک دن میں یہ 3 فیٹ گروہ کرتا ہے 3 فٹ تک ایک دن میں بڑھتا ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اس پودے کو بڑھتا ہوا دیکھ سکتے ہیں اتنی تیز زیادہ گروہ ہے اس کی لیکن اس کے ساتھ یہ چیز بھی ہے کہ جب بیمبو پلانٹ جو ہے بانس کا پودا جب یہ اگنا شروع کرتا ہے تو اٹ لیسٹ 3 یارز لگتے ہیں تین سال لگتے ہیں صرف اس کو اپنا روٹ سسٹم ڈویلپ کرنے میں صرف اپنے جڑے بڑھانے میں اس کے بعد 3 فٹ پر ڈے کی گروہ لے کے یہ پودا اگنا شروع کرتا ہے تو سیملارلی سکسیس بھی ایسا ہی ہے جب تک ہم سکسیس فارمولا امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں ہماری گروہ پوسیبل نہیں ہے آپ کوئی بھی خواہش کرنے سے پہنے اس کے قابل بنیں اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس کو اچیو بھی کر سکتے ہیں ابھی ہم بات کرتے ہیں بیعت 6 کی ابھی جمارے بیچر رہے ماشاءاللہ دو منتھ ان کے ہو چکے ہیں راؤنڈ بورٹ 1 منت یا اس سے کچھ کم دن ان کے رہے گئے ہیں ماشاءاللہ یہ بیعت بھی اچھا جا رہے ہیں بہت کچھ لوگوں نے سکھ ہے اچھے ریمارک سے ماشاءاللہ اللہ تعالی سبھی لوگوں کو بہت زیادہ کامیاب فرمائے کہ لوگ محنت کریں سیکھیں اور اس کے بات خود کو کامیاب کریں اس بیعت میں بھی ماشاءاللہ لوگوں نے ڈیورنگ بیعت شیرنی کرنا شروع کر دیئے ابھی کل ہی ایک سٹڈنٹ ہے بیعت 6 میں سے محمد یاہیہ بن عبدالروف ان کا تعلق گجنہ والا سے ماشاءاللہ اپنا فرسٹ آرڈر 250 ڈالرز کا 250 ڈالرز کا اپنا پہلا آرڈر کمپلیٹ کر چکے ماشاءاللہ ایسی بھی کانٹینٹ بھی پاہفل ہے اور اس کی جو سکسٹر سورج ہیں وہ بھی ایسی آپ کو نہیں ملے گی کہ پانچ دار دس ڈالر والی ظاہری بات ہے جب آپ کی لرننگ ایک لیبل پہ ہے آپ کا کانٹینٹ ایک لیبل پہ ہے پھر اچیومنٹس بھی اتنی ہی بڑی ہونے چاہیے تو جی ابھی ہم بات کرتے ہیں بیچ سیون ہمارا بیچ سیون انشاءاللہ انشاءاللہ دیسمبر میں سٹارٹ ہو رہا ہے ہوفولی نومبر کے لازٹ پر ہمارا سکس بیچ کلوز ہو جائے گا اور اس کے فوراں ہی بات یعنی فورت آف دیسمبر کو ہم اپنا سیمت بیچ سٹارٹ کریں اس کے لیے جو ایڈمیشنز ہیں انشاءاللہ فیفٹین آف نومبر سے ہم سٹارٹ کریں اچھا اس بیچ میں جیسے کہ پریویس بیچس میں تھا تھرٹی پرسنٹ سیسٹ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ہمیں سٹارٹ میں ایڈمانس میں کچھ پے نہیں کریں گے جو لوگ فی نہیں پے کر سکتے ہیں کسی انسٹیٹوٹ کے بھی ہماری فی نہیں پے کر سکتے ہیں ان کے لیے یہ اپورچنیٹی ہے وہ فری آف کاسٹ ہمارا آن لین کورس کریں فری آف کاسٹ ہمارا فیزیکل کورس انسٹیٹوٹ میں آ کر جوائن کریں کوئی فیز ہمیں ایڈمانس میں نہ دیں محنت کریں کامیاب ہوں جب ارن کرنا شروع کر دیں گے تو ہمیں پے کر دیں گے مارا یہ فارمولہ ہے لرن ارن اینڈ ریٹرن پہلے آپ سیکھیں اس کے بعد کمائیں اس کے بعد جو کمائیا ہے اس میں سے ہماری فیہ میں واپس ریٹرن کر دیں تاکہ اس میں فیز میں سے ہم کسی اور سٹڈنٹ کو ایڈجسٹ کر سکیں جو آپ کی طرح کامیاب ہو سکے کئی تھی لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سوریٹو سے وہ اس چیز کو مدنظر نہیں رکھتے ہیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات دنے مسائل دیگی ہوئے ہیں ان کے پاس یہ اپورشنیٹی ہے کہ وہ کسی انسٹیٹوٹ کی فی پے کر کے وہاں جا کے سیکھ سکتے ہیں کائنٹلنگ وہ لوگ ان ہماری فری سیٹس پر اپلائی نہ کریں یہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں یہ ان کا حصہ ہے اور یہ ان تک پہنچنا چاہیے اگر ان تک پہنچنے سے پہلے ہی بہت سارے اور لوگ جو ڈیزرونگ نہیں کرتے ہیں وہ اپلائی کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ ان تک پہنچنے میں تاخیر ہو جائے تو کائنٹلنگ وہی لوگ اپلائی کیجئے گا جو اس کو ڈیزرونگ کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس کورس کو آپ نے انرول کیسے کرنا ہے کس طرح آپ کی انرولمنٹ ہوگی 15 آف نومبر کو ہمارا جو ویب پورٹل ہے وہ انشاءاللہ لائف ہو جائے گا ایڈوشن کے لئے اس کا لنک جو ہے میں ابھی ڈسکرپشن میں ایڈ پروا دیتا ہوں آپ نے سب سے پہلے جب فارم آپ کے سامنے اپن ہوگا دو طرح فارمشو ہو رہے ہیں ایک فری والا اور ایک پیڈ والا آپ نے کہہ کرنا ہے جن دونوں میں سے جس میں آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں فری سیٹ پہ یا پیڈ سیٹ پہ آپ اس پر کلک کریں گے اس کے بعد اپنی جو ڈیٹیلز اس میں ڈالیں گے کورس آپ آن لین کرنا چاہ رہے ہیں فیزکل کرنا چاہ رہے ہیں وہ چوز کر لیں گے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ لوگ اپنا فارمشو ہے وہ سب میٹ کر دیں گے آپ لوگوں کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہمارے پاس پہنچ جائے گے جو لوگ جنہوں نے پیڈ سیٹ پہ اپلائی کیا ہوگا وہ لوگ اپنی فیڈ جو ہے وہ سب میٹ کروا دیں گے جیسے ان کا فارم سب میٹ ہو جاتا ہے وہ ہم سے کنفرم کروا لیں اس کے بعد اپنی فیڈ جو ہمیں سب میٹ کروا دیں گے جن لوگوں نے فری سیٹ پہ اپلائی کیا ہوتا وہ کچھ دن کے لئے ویٹ کریں گے ہم ان کا سب سے پہلے ڈیٹا کا نقصیز کریں گے جو ڈیٹا ہمارے پاس آیا ہے ان میں سے ہم شوارڈ لسٹنگ کریں گے جو ہمارا کریٹریا ہے اس کے مطابق شوارڈ لسٹنگ کرنے کے بعد جو لوگ ہم سیٹ کریں گے ان کے بقائدہ سے انٹرویوز ہوں گے جو لوگ پاس ہی ہیں وہ یہاں فیزیکل اسٹوٹ میں آ رہے ہیں یہاں آ کر اپنے انٹرویو دے سکتے ہیں جو لوگ دور سے بلاؤں کرتے ہیں یا جو بہنے ہیں جنہوں نے آن لین پوست کے لئے اپلائی کیا ہوا ہے وہ اپنے گھر بیٹھ کر آن لین بھی انٹرویو دے سکتے ہیں اس کی جو ڈیٹ ہے وہ الگ سے انشاءاللہ آپ کو بتا دی جائے گی جب آپ ابلائی کریں گے اس بحیس میں اللہ کا حضرت سے ہم نے ایک اور بہت زبردست چیز ایڈ کی ہے ہمارے یہاں پہ بیٹھ سکس میں ایک سیڈنٹ ہے محمد تبریس بھائی ماشاءاللہ عالم دین ہے ان کے کہنے پر یہ سوچ ہم نے ان سے گین کی ہے کہ جو علماء اکرام ہیں جو حفاظ اکرام ہیں یہ اپنے لائف کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ دینی تعلیمات کو سیکھنے میں لگا دیتے ہیں یہ علم دین سیکھنے میں لگا دیتے ہیں اور یہ کوئی ہندر نہیں سیکھ سکتے ہیں ان کی کوئی سٹڈیز نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے جاب کے لیے بہت کم اپورچنٹیز ہوتی ہیں جب یہ پریکٹکل لائف میں آتے ہیں تو انہیں بہت سارے فرینشل پریشز کا سامنے کرنا پڑتے ہیں اور یہ انتہائی سفید پوش طبقہ ہوتا ہے جو اپنے دکھ جو ہے اپنے مسائل ہر ایک کے سامنے شیر نہیں کر سکتے ہیں تو ہم نے کیا کیا ہے اس بیچ میں اٹلیسٹ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ففٹین علماء اکرام جو ہیں ففٹین تو ٹونٹی جو علماء اکرام ہے جو حفاظ اکرام ہے ہم انہیں اپنے طرف سے یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اگر وہ اس طرح کے کورسز میں انٹرسٹڈ ہیں اگر وہ ہمارا کوش کرنا چاہتے ہیں بلکل فری آف کاسٹ وہ ہمارا کوشز ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں جسٹ وہ لوگ اگر آوٹ آف سیڈیز ہیں تو جسٹ اپنا وہ ہوسٹ ہے وہ فوڈ کر سکتے ہوں اپنا کھانا بھی ہے یہاں پہ وہ فوڈ کر سکتے ہوں اس کے علاوہ جو کورس کی فی ہے وہ انہیں پہ نہیں کرنا پڑے گی ہم لوگ اپنے طرف سے فری آف کاسٹ اس کھانے کے لیے فلیں گے بلکہ یہ بھی پوسیبل ہے کہ ہم علماء اکرام کے لیے بیچ ہی ایک الگ سے رکھ لیں الگ سے ان کی ٹائمیں گو الگ سے ان کی کلاسیز دوں تو جو لوگ علماء اکرام ہیں جو حفاظ اکرام ہیں وہ لازمی ان سیس پر اپلائی کریں اگر وہ چیز میں انٹرسٹ ہے اس دور میں اپنے جو فنینشل پرابلمز ہیں ان کو سال کرنے کا دا بیسٹ میتڈ ہے آپ کا ہونلین کیریٹ جو بھی آپ چوز کرنے تو علماء اکرام کو ہماری طرف سے یہ دعوت ہے کہ آپ لوگ تشریف لائیں انشاءاللہ ہم آپ کو واملی ویلکم کہیں گے کلاسیز جو ہیں تو ہوفولی ڈیسمبر کے فرسٹ یا سیکنڈ ویک میں سٹارٹ ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے گا جو لوگ اپلائی کریں گے الگ سے انہیں اس کا میسجی پہنچ جائے گا کسی کا کوئی کیسٹن ہو کلاسیز کے رگارڈنگ کورس کے رگارڈنگ ہوسٹل کے رگارڈنگ ایڈمیشنز کسی طرح کا آپ کوئی کیسٹن ہو کسی ویڈیو کے لیٹڈ نیچے دیئے گے نمبر پر آپ کونٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری سپورٹ ٹیم آپ کے ساتھ تعاون کرے گی تو اپنا بہت طرح خیار رکھے گا ہمیں دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ